جیس سیر رام دوستو دوستو چاہے تو آپ اس انٹرو کو ڈیڑھ سے دو منڈ کے لیے سکپ کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ میری باتیں جرور سنیں گروہ رنجن جی کے دوارہ سیر رام قطعہ اور بھگوت قطعہ سیو قطعہ اور بھرچ رتر کے بارے میں گروہ رنجن جی کے سیر مک سے یہ قطعہ سنیے اور اس قطعہ میں سیر رام چندر جی کے بارے میں سیو جی کے بارے میں روچک اور عدبت کہانی کا اس قطعہ میں ورنن کیا ہے پندال میں بیٹھے سبی رام بھگتوں کے قطعہ سن کر آنکھوں میں پانی بہنے لگا اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دوستو جب آپ اس قطعہ کو پورے من لگا کر سنوں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی سن کر نم ہو جائے گی دوستو ویسے تو ہمارا دیس رسی منیوں کا دیس ہے یہاں پر دیس کے کسی نہ کسی کونے میں ہر سمیں رام قطعہ بھگوت قطعہ اور رمائن قطعہ کا ورنن اور چچا ہوتی رہتی ہے دوستو میں چاہوں گا کہ آپ سیری رنجن جی کے مک سے اس قطعہ کو سنیے اور ان کے مک سے سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ جیسے کی ان کی مک سے سیری مک سے پھولوں کی وارث ہو رہی ہے دوستو رنجن جی مہراج ہمارے دیس کے ایک انیک سادو سنتوں میں سے جو قطعہ واشک ہے ان میں سے اچھ سرینی کے قطعہ واشک ہیں جب بھی آپ ان کی قطعہ ان کے سیری مک سے سنیں گے تو وہ ترہ ترہ کے آپ کو ادھان دے کے سمجھائیں گے اور آپ ان کی باتیں سن کر سب کچھ رام میں اور بگتی میں میں کھو جائیں گے دوستو دوستو آئیے ہم اشٹارٹ کرتے ہیں رام جی کی قطعہ اور آنند لیجئے دوستو اس قطعہ کا دنواد دوستو بھرت دواج جی نے پرشن کیا کیا پرشن کیا یہ رام جی کون ہے ایک رام کو تو میں بھی جانتا ہوں یاگیوالک جی ایدھیا والی راجہ دسرد جی کے پتر رام ان کی پتنی کا حرن ہو گیا تھا اور رام جی کو کرو دھایا یدھ میں جا کے رامڑ کو مار دیئے اس رام کو میں جانتا ہوں میرا پرشن ہے جس رام کو میں جانتا ہوں کیا شنکر جی بھی اسی رام جی کے نام کو جبتے ہیں کہ ان کے والے رام جی کوئی اور ہے اور میں جس رام کو جانتا ہوں یہ کوئی اور رام ہے یہ میرا پرشن ہے اس کو سمدھان کریے سامنے والے کی بولی سب بتاتی ہے ہم لوگوں سے بھی لوگ پرشن کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کون واسطوں میں جاننا چاہتا ہے اور کون ہم کو جاننا چاہتا ہے کئی لوگ تو پرشن کا اتر جاننا چاہتے ہیں اور کئی لوگ ہم کو جاننا چاہتے ہیں یا گیوالک جی مسکرائے اور مسکرائ کر کہے چطرائی تمہار میں جانے رام بھگت توم من کرم پانے آپ من سے کرم سے وچن سے رام جی کے بھگت ہیں اور آپ کی چطرائی کو میں سمجھ گیا بھردواز جی آپ جان بوچ کر پرشن کر رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ رام جی کی کتھا سننا چاہتے ہیں آپ جیسا شوتہ پائے گا کوئی تو کیوں نہیں کتھا سنائے گا میں وشی سناؤں گا لیکن اس کے پہلے دوسری کتھا سنئے کون سی کتھا یا گیوالکو رشی کہتے ہیں ایک بار شنگو گئے ایک بھڑے جیسی پہے سنگو گئے کن بھجری شیفہے سنگو گئے سنگ ستی دھگر جننی بھوانی مجھے رشی اخیل سر جانی رام کتھا مونی برج بکھانی رام کتھا مونی برج بکھانی سنے بھرس پرم سکمانی 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 بھرس پرم سکمانی سنے بھرس پرم سنے بھرس پرم سکمانی ایموے کمپنی کا بجنس نیٹ ورکنگ کا بجنس ہے ایسے کئی کمپنیاں ہیں آپ میمبر بنایں گے آپ کو کمیشن آپ نے جس کو میمبر بنایا دی وہ دس میمبر بنا دیا تو اس کے کمیشن میں بھی آپ کو کمیشن اب اس کی ساکھائیں جو بنایں گے اس میں بھی آپ کو کمیشن اس کا نام ہے نیٹ ورکنگ بجنس جیون میں جتنے ادھیک لوگوں کو آپ کتھا سنوائیں گے کتھا سننے سے جس کے پاس جتنا جتنا پنی آئے گا اس سب ہی پنی میں سے آپ کا کمیشن الگ ہوتا جائے گا اور وہ سب آپ کے ایک آنٹ میں ڈیپوزٹ ہوتا جائے گا اب اس آیوجن سمیتی میں جتنے لوگ لگے ہیں آپ اتنے لوگ بیٹھ کے کتھا سن رہے جتنے کو جتنا پنی ملے گا اس کا ٹین پرسنٹ ان لوگ کے پاس چلا جائے گا درد جی اب ٹین پرسنٹ تو چلا گیا کتنا بچ آپ کے پاس نبی پرسنٹ آپ کا تو نبی پرسنٹ آپ کے پاس رہے گا لیکن آپ میں سے جو اکیلا اکیلا آیا ہے نا اپنی اردھانگنی کو چھوڑ کے تو نبی کا پیتالیس پرتشت بینہ دیئے پتنی کے پاس چلا جائے گا کیوں اردھانگنی ہے منشہ کے پوروش کے جیون کے کیے گئے ستکرم کا پچاس پرتشت بینہ کا ہے پتنی کے پاس پتنی کا پتی کے پاس نہیں جائے گا کیوں اس تری کو اردھانگنی کہا جاتا ہے پوروش کو اردھانگا نہیں کہا جاتا کہیں سنا کیا کہ پوروش کو اردھانگا یہ یہ ہمارے اردھانگا ہے نا پوروش کہتا ہے کہ میری اردھانگنی ہے اردھانگنی ارثات میرے میں سے آدھے کی حصے دار یہ ہے پریاس کریے یہ تو پرثم ستر ہے ابھی آپ اتنے لوگ آئے ہیں کل بہت آئیں گے کتنا میرا بسوات ہے تو جتنے ادھیک لوگ آپ سے جڑیں گے ان کا لاب بھی آپ کے جیون میں پنی بن کر رہے گا اور سمجھئے گا پیسہ بہت ہو جائے ہم کنگال ہیں پورے سنسار میں کیوٹ بھائیہ سے ادھیک دھنوان دوسرا کوئی نہیں بھائیہ ہو بھگوان جا کے گھنٹوں کھڑے رہے گا دیوتا کہتے ہیں اے ہی سم پنج پنج گو نائی دیوتا بول پڑے دھرتی پر کیور سے دکھ پنج شالی کوئی نہیں ہے بھگوان کھڑے ہے سامنے اسی بات پر تو ماریچ نے بھگوان کو جیت لیا ماریچ کو جب رامن نے کہا کہ ماریچ چلو سونے کا ہیرن بنو ماریچ نے کہا جاؤں گا تو رام مار دیں گے رامن بولا نہیں جاؤں گے تو میں مار دوں گا اب بولو تو سوچا جاؤں گا تو رام ماریں گے نہیں جاؤں گا تو یہ پاپی مارے گا مرنا تو دونوں طرف ہے تو اس پاپی کے ہاتھوں سے مرنے سے اچھا ہے چل کے بھگوان کے ہاتھوں مرا جائے مرنے جا رہا ہے اور ناچ رہا ہے کیوں ماریچ سوستا ہے آج میں ہیرن بن کے آگے آگے بھاگوں گا رام میرے پیچھے پیچھے دھوڑیں گے اہاں پوری دنیا رام کے پیچھے بھاگتی ہے اور آج رام میرے پیچھے بھاگیں گے میرے سے ادھک بھاگی شالیس انسار میں کون ہے دوسرا یہ پنیا کا پربھاو ہے بھاگوان شنکر ماں ستی کو لے کر گئے آگست رشی نے دیکھا بھاگوان شنکر کو پوزن کرنے لگے کتھا کہ پرارم میں آپ سے کہا تھا میں نے جیسی متی ہوتی ہے ویسی درشتی دکھائی پڑتی شنکر بھاگوان سوچے کتنے ادھوط مہاتمہ ہے ابھیمان تنک بھی نہیں ہے وقتہ ہو کے سروتہ کی پاؤں کو پوز رہے ستی مہیا سوچی کہ ایدھو مجھانی آدمی ہے یہ جو ہماری پاؤں کو پوز رہا ہے اس کو گیان کہاں سوگا ہم سے کمی گیان ہوگا نا چھوٹا ہے اور جب چھوٹا ہے تو کتھا کونسی سنائے گا پرارم نو دنوں تک کتھا بھائی مہیا بابا کے پاس بیٹھی رہی جیسے مہی بیٹھی ہے نا وہیسے مہیا بھی بیٹھی رہی لیکن مہی سن رہی ہے آپ وہاں ستی مہیا بیٹھی رہی ستی مہیا سنی نہیں بابا کتھا سنتے گئے کتھا بھائی شنکر جی نے رام جی کی بھکتی دکشنا کے روپ میں دی اور ستی مہیا کو لے کر کہلا شل پڑے ابھی آپ سے پرارم میں کہا کتھا بھاو جاگرد کرا دیتی ہے تریتا یوک کا سمیتھا شنکر جی اوپر اوپر جا رہے ہیں اور اسی دنڈ کا رنی میں نیچے راوان سیتا مہیا کا حرن کر کے لے گیا تھا اور رام جی سیتا مہیا کو ڈھونڈ رہے تھے رو رہے تھے شنکر جی اوپر سے جا رہے ہیں من میں سوچے کتھا سن کے تو کان دھنے کر لیا ہوں بھگوان نیچے ہی ہے یہ درشن مل جاتا نا اکھیوں دھنے ہو جاتی بیٹھ کیسے درشن ملے پاس نہیں جا سکتا بھگوان گپت روپ میں اوطار لیے ہیں ہردی بیچارت جات ہر کیا آپ بیچار رہے ہیں کیکے ہی بیدھی درشن ہوں یہ پرہو کیسے درشن ہوگا آپ کا گپت روپ اوطرے اوطرہ گئے جان سکتا آپ گپت روپ میں اوطار لیے ہیں نات کیسے آپ کا درشن ہوگا شنکر بھگوان نے من ہی من کہا پرہو میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہوں آپ تو میرے سامنے آ ہی سکتے ہیں دیکھئے بھاؤ جب بنا لیا نا پھر نہیں بیچار کرنا چاہتے ہیں ہمارے شردام ایوڈیا میں ایک مہاتما تھے وہ رام جی کو اپنا شش مانتے تھے بیدیارتی ستھ اگھٹنا ہے مندر نہیں جاتے تھے کبھی ایوڈیاں میرا کہ کبھی بھگوان کے مندر میں نہیں گئے کیوں نہیں جاتے تھے راگو میرا بیدیارتی ہے نا مکٹ لگا کے راجہ بنا ہے میں چلا جاؤں گا تو سنکوچ ہو جائے گا گرو جی کے سامنے مکٹ لگا کے کیسے بیٹھیں گے تو ان کو سنکوچ نہ ہو بھگوان کو اس لئے وہ مہاتما جی کبھی مندر نہیں جاتے تھے اپنے آسرم میں رہتے تھے کمرے میں رام جی کا پھوٹو رکھے تھے اور ایک چھڑی لے کے صورے دس بجے چلے جاتے تھے گھڑی سے ملا کے دس بجے جاتے تھے اور دس بجے سے چار بجے شام تک اس کمرے میں رہتے تھے اس لئے ٹلی لیتے تھے چوک اور اسی پر ککہرہ کو لکھتے تھے اور رام جی کو چھڑی دکھاتے تھے راغاؤ پڑھو کو دن بھر پڑھاتے تھے کبھی چھڑی دکھا کے ڈر آتے بھی تھے پھر رونے لگتے تھے ان کو لگتا تھا کہ میں چھڑی دکھایا ہو تو رام جی ڈر کے بارے رونے لگے پھر یہ بھی رونے لگتے تھے تمہیں تو نہیں پڑھتے ہو کہ مجھے چھڑی دکھانا پڑتا ہے ٹھیک سے پڑھائی کیا کرو دن بھارا ایک دن مہاتمہ لوگ بولے ایوڈیا کہ تم نکلی سادھ ہو یہ کون سا سادھ ہو ایوڈیا میں رہتا اور مندر نہیں جاتا کچھ مہاتمہ لوگ بربست ان کو لے کے مندر میں چلے گئے جب مندر کے دوار پر پہنچے نا تو مہاتمہ جی بولے راغاؤ میں آنا تو نہیں چاہتا تھا لالا لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے مجھے بربست لے کے آ رہے اب سمحال لے نا تم سنکوچ مت کرنا میرے ستی گھٹنا ہے یہ آپ کو بتاویں جب وہ مہاتمہ بھیتر گئے مندر میں تو بھگوان کے سر کا مکٹ نیچے گر گیا اور سیتا میا کے چہرے کا پلو ان کے چہرے کے سامنے گر گیا ماں نے اپنے آپ کو آچل سے دھپی لیا یہ بھاو کی صدیتہ ہے آپ کے بھاو میں شدتہ ہے تو بھگوان سے بیوہار کرنے میں کٹھنا ہی نہیں ہوگی آپ شنکر بھگوان بولے پربو میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا ہوں بیوش ہوں آپ تو بیوش نہیں ہے نا آپ ہی میرے سامنے آ جاتے ہیں جیسے بابا نے بھاو پرگٹ کیا رام جی شنکر بھگوان کے نیچے آ گئے اور جیسے اوپر سے بابا نے نیچے بھگوان کو دیکھا شنکر بھگوان نے دیکھا رام جی کو آنند میں آ گئے جی بھر کے نیہارا یہاں کو سوامی جی کہتے ہیں بھری لوچن لوچن مانے نتر بھری لوچن چھبی سندھوں نیہاری اب آپ دیکھئے کسی کو گلاس بھر پانی دیجئے تو ہو سکتا ہے ترپت نہ ہو دیکھ نا کسی کو مٹکے کے پاس پہنچا دیجئے ہو سکتا ہے اس سے بھی ترپت نہ ہو لیکن آپ بتاؤ سمدر کے سمان کچھ مل جائے پینے کو ایسا کوئی ہے جو ترپت نہیں ہوگا بھگوان چھبی کے سمدر ہے چھبی سندھوں اور جب چھبی روپی سندھوں کے پاس بھگوان شنکر پہنچے تو سنکر بھگوان کی آنکھیں بھی ترپت ہو گئی بھری لوچن چھبی سندھوں نیہاری جی بھر کے دیکھا مندر میں جا کر بھگوان کو دیکھنے کا سو بھاؤ بنے شما کریے گا ایک کڑوی بات بولو بولو کوئی ہو تو شما کرے گا جو آدمی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کر پائے اس آدمی کا جیون میں کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہے جو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہ کر پائے کئی لوگ بات کریے گا ہاں ٹھیک ہم آ جائیں گے آ جائیں گے آنکھ نہیں ملا پائے گے شاہ دہا دیکھنے کا سو بھاؤ بنے ارے ابھی جانے کی بات نہ کریے کیوں کیوں کی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے آپ کو جانے کی بات نہ کریے جی بھر کے دیکھئے شنکر بھگوان نے جی بھر کے دیکھا یہ سچیدانند بھگوان آپ کی جائے ہو پرہو آپ کی جائے جائے کار ہو نات جائے جائے کار کر کے بھگوان شنکر ماں ستی کو لے کے چل پڑے اب یہاں پر ایک 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 آپ دیکھیں کیا عدبود گھٹنا گھٹی شنکر بھگوان رام جی کو دیکھ کر جائے جائے کار کیے اور ستی مئیہ رام جی کو دیکھ کر دوویدھا میں پھس گئی کیوں جو اپنی پتنی کے لیے رو رہا ہے وہ بھگوان ہوگا بھگوان کہیں پتنی کے لیے رویں گے یہ تو منوش کی بھاتی رو رہے ہیں پورا جگت سیو کو پرنام کرتا ہے شیو نے جیو کو پرنام کر لیا اور وہ بھی سچیدانند کہہ کے پرنام کر لیا یہ بھگوان نہیں ہو سکتے ہیں شنکر بھگوان نے کہا دیوی مان جاؤ بھگوان ہے نہ بھگوان نہیں ہے بابا نے کہا یہ بھگوان ہے میرے عشت ہے ماں بولی نہیں ہو سکتے شنکر بھگوان بولی ارے انہی کی کثہ ابھی ادس سے دن سنائی ماں بولی نہیں ہو سکتا بہت کہا انیک پرکار سے بابا نے سمجھایا مُنِ دھویر جوگی کیوں نہیں کیا کثہ میں بیٹھ کر کثہ نہیں سنی تھی کثہ سنی ہوتی تو پتہ رہتا کہ رام جی روئے بھی تھے نہیں سنی بیسواس نہیں بھایا شنکر جی نے بولا جب اتنا سن سے ہے تو پرکشہ لے لو دیکھئے پرکشہ لےنا تو سرل ہے لیکن کون کس کا لے گا ایک آدمی ہم سے ملا مہراج ہم کو بھی گرو بنانا ہے اب ہم نے کہا اچھا بہت اچھی بات بھائی کس کو بناو گے دیکھوں گا کون بننے لائک ہے ہم نے کہا کیسے دکھو گے پرکشہ کر کے ہم نے کہا جب پرکشہ تم ہی کر لوگے تو تم گرو کی وہ گرو بھائی جس کی آپ پرکشہ کر لیں گے تو گرو تو آپ ہو گئے گرو نہیں بنایا جاتا ہے ہو شش بنا جاتا ہے جہاں جا کر شرڑ میں پڑ جائیے ششتو کو برن کر لیجئے وہ آگ سامنے آپ کا سدگرو ہے کس کی پرکشہ لینی ہے کون لے گا اس کا ویویک ہونا چاہیے شنکر بھگوان نے کہا دیوی ویویک اور ویچار سے پرکشن کریے گا ماں نے ویچار تو کیا ویویک کو سماپت کر دیا پونی پونی ہردیا ویچار کریں دھری سیتا کر رو آگے ہوئی چلی پنت تیری جی آبت نربو جس مارگ پر رام لکشمن جی چل رہے تھے روتے روتے رام جی آ رہے تھے اسی مارگ پر آگے آگے ستی جی سیتا مییا کا روپ بنا کے چلنے لگی لکشمن جی دیکھتے پہچان کے نکلی بھاوی ہے کیوں میری بھاوی بھائیہ کے آگے نہیں چلتی ہے پیچھے چلتی ہے یہ تو آگے آگے چل رہی ہے رام جی نے دیکھا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر پر پربو نے پرنام کیا اور رام جی بولے ماں بابا کہاں ہے اکیلے اکیلے گھوم رہی ہیں بن بڑا بھائیانک ہے ماں سیتا کو میں نے اکیلہ چھوڑا کوئی ہرن کر کے لے گیا آپ بھی اکیلے گھوم رہی ہیں ستی مییا نے دیکھا یہ تو مجھے پہچان گئے یہ تو واسطہوں میں بھگوان ہے شیو کے بچنوں پر میں نے اوشواس کیا جا کر کیا اتر دوں گی میں ماں بنا کچھ کہے بھگوان شنکر کے پاس واپس چلی گئی بابا نے سیدھا پرشن کیا لینہ پرکشا کال بھی کام ست سب بابا یہ دیوی آپ نے کیسے پرکشن کیا ست ست بتائی دیکھئے بات تھوڑی تیڑھی ہے منوش جب اپنے دوارہ کیے ہوئے کسی بیوہار سے گلانی میں آ جاتا ہے پھر وہ اپنے کو سمابت کرنے کا مارگ دیکھنے لگتا ہے کیوں کیا موہ لے کر جائیں گے شنکر جی نے کہا دیوی ست کہیے جھوٹ مد بولیے کا اور جس مایہ کا روپ بنایا تھا ستی جی نے اس مایہ نے اور جھوٹ کہلوا دیا ستی یا بولی بابا کچھو نا پریکشا لے نا بسائے پچھنا پرنام تمہارے ہی دائے تب سنکر دیکھ خیو دھر رام تب سنکر دے یو دھر دیانا ستی جو خیم شرط سب جانا ستی جو خیم شرط سب جانا ستی جو خیم شرط سب مہ نے جھوٹ کہ دیا پربو میں نے کوئی پرکشن نہیں کیا بابا نے پوچھا کیا کیا مہ نے کہا جو آپ نے کیا آپ نے پرنام کیا میں نے بھی پرنام کر لیا شنکر بھگوان دھیان میں گئے اور دھیان میں جا کر بابا نے سب دیکھ لیا اور آپ کو بتاؤ جیسے شنکر جی نے دیکھا کہ ستی نے میری ما سیتا کا روپ بنایا ستی کین سیتا کر ویشا بابا کو بہت کشت ہوا دیکھ دوسرا کوئی اپراد کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پرنت جس کو آپ پرانو ت پریم کریں اور وہ جب کوئی بھول کرتا ہے تو ایسا لگتا مانو میرے سے اپراد ہو گیا بابا کو اتنی گلانی بھئی اور یہاں پر آپ سمجھئے گا میری ما ستی کا کوئی اپراد نہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھگوان رام کی مایا ستی مایا سے کر آ رہی سنکر جی بھول رام ما یہ رہی سیرون آو پری ستی جھ 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 کہ آو ما یا بہت دوستر ہے ہو ما یا جب نچانے لگتی ہے نا بڑے بڑے جیانی بھی جیانی چھوڑیے برمہ جی کہتے مجھ کو بھی ما یا بہت فس آیا شنکر جی کو چھوڑیے کیا ما آ آپ کہانی جانتے ہوں کہ بھگوان جب مہنی روک ڈھارن کیے تھے شنکر جی آگ 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 یا کسی کو چھوڑا نہیں بڑے بڑے جیانی کو اپائے کیا ہے مہراج ما یا پتی رام جی شرن میں رہا جائے یہ ما یا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی دن بھر بھگوان سے کہی آڑ آو دھ بی ہاری ہو ہم آئے شرن تی ہاری آو دھ بی ہاری ہو آئے شرن تی ہاری مہ ما بھاری ہو آئے شرن تی ہاری مہ ما بھاری ہو آئے شرن تی ہاری آئے شرن تی ہاری پرو جی آئے شرن تی ہاری اب بی ہاری ہو آئے شرن تی ہاری دونوں ہاتھ ست پر کریں کہیے گربر دھاری ہو آئے شرد دھاری گربر دھاری ہو آئے شرد دھاری مہا پات کی رہا اجامل اسے ملا سرد دھاری مہا پات کی رہا اجامل اسے ملا سرد دھاری نارا یڑ آ گئے لیا جب پتر کا اپنے نا نارا یڑ آ گئے لیا جب پتر کا اپنے نام شنکٹ ہاری ہو آئے شرد دھاری شنکٹ ہاری ہو آئے شرد دھاری گربر دھاری ہو آئے شرد دھاری ہرنا کش پرہلاد کو جب باندھا خمدھے کے ساتھ ہرنا کش پرہلاد کو جب باندھا خمدھے کے ساتھ تب بولا پرہلاد کہاں ہو آؤ دین آنات تب بولا پرہلاد کہاں ہو آؤ دین آنات تب بولا پرہلاد کہاں ہو تب بولا پرہلاد کہاں ہو آؤ دین آنات شنکٹ ہاری ہو آؤ دین آن ستدھاری ای شرد دھاری ازاک بہلاد کو جب بولا Puerto Rico ہو آئے شرن تیہاری مائیمہ بھاری ہو آئے شرن تیہاری مائی پتی رام کے شرن میں رہا جائے مائی ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی آودھ بیہاری ہو ہم آئے شرن ایک شوطہ نے بہت پہلے پرشن کیا تھا مہراج آپ کہتے ہو بھگوان کی شرن میں رہا جائے تو کیا گھر دوبار چھوڑ کے مندر میں بیٹھ جائے شما کریے گا مندر میں بیٹھے پوزاری جی بھی بھگوان کی شرن میں ہے جروری نہیں ہے ہمارا شریر کہاں بیٹھا ہے یہ آوشک نہیں ہے ہمارا من کہاں بیٹھا ہے یہ آوشک ہے یدی مندر میں بیٹھ کے بھی ہمارا دھیان چڑھاوے پہ لگا ہوا ہے تو ہم مندر میں نہیں بیٹھے ہیں ہم بیعپار میں بیٹھے ہیں اور اپنے دکان میں اپنے بیعپار میں بیعپار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا من یدی بھگوان کے چرنوں میں لگا ہوا ہے تو سمجھے گا آپ بھگوان کے مندر میں بیٹھے ہیں یہی شرناغتی ہے من ہمارا کہاں گیا ہے مائی بات مند میں آ رہی ہے مائی پتی بھگوان کی شرن میں رہا جائے مائی نے ستی مئیہ سے جھوٹ کہلوائیا بھگوان شنکر نے تتچھن پرن سنکلپ کیا آج سے اس شریر کا ستی سے بھیٹ ہونے والا نہیں ہے تیاغ کر دیا بھاوہ نے جھٹکے میں تیاغ کر دیا اے ہی تن ستی آج کے بعد دیکھیں دو شبت ہیں سنکلپ اور پرتیگیا سنکلپ من میں کرنا چاہیے کسی کو پتا نہ چلے اور پرتیگیا کو گھجاؤں کو اوپر اٹھا کے کرنا چاہیے دسو دشاؤں کو ساکشی بنا کر سنانا چاہیے پھر کوئی پرن لینا چاہیے اے دونوں میں بڑا انتر ہے سنکر جی نے پرتیگیا نہیں لی سنکلپ کیا آج کے بعد میرے شریر سے شتی کا بھیٹ نہیں کیلاس میں گئے اور جا کر بھاوہ ستاسی ہجار ورس کے لیے سمادھشت ہو گئے سمادھی میں بیٹھ گئے ستاسی ہجار ورس بعد بھاوہ سمادھی سے بہار آئے بیٹھے سمبت سہس ستاسی سجی سمادھی سمبھو ابھیناسی رام رام شیو سمیرن لاغے جانوں ستی جگت پتی جاگے جائی سمبھو پت وندن کینا سن مقسن کر آس ندینہ لگے کہنہر اکتارہ سالہ دخش پرجیس بھائی تھی کالا دیکھا بھی تھی چار سم لائک دخش کین پرجا پتی نائک نائکو اس جنما 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 ہی پربتہ پائے جائی مدنائی نائکو اس جنما جنما ہی پربتہ پائے جائی مدنائی ستاسی ہجار ورش بعد بھگوان سنکر سمادھی سے باہر آئے رام 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 اسمرن کیا ستی مییا سنی سمجھ گئیں بابا سمادھی سے باہر آئے جا کر پرنام کیا شنکر جیر نے سامنے بٹھایا مائی بیٹھ گئی یا پھر اپراد بھائی کیا جیون میں کبھی اپنے سے بڑے کے دوارہ بچھائے آسن پر نہیں بیٹھنا چاہیے یہ بھگوط اپراد ہے ہم جائیں اور ہمارے لئے گرو جی آسن بچھائے ہمار درباد دیا اب آپ کو کہ مہراج کہیں گئے اور پہلے سے بچھا کے رکھا گیا ہے تو بیٹھو اور کہا جائے بیٹھو تو اس کا بھی نیم ہے یا پہلے سے بچھا کے رکھا گیا ہے تو جائیے دہینے ہاتھ سے آسن کو اس پرس کیجئے پرنام کرئے اس کو موڑ کے ہٹائیے اور نیچے بیٹھئے آسن پر نہیں بیٹھنا شنکر جی نے سامنے آسندیا ستیمیا جا کر بیٹھ گئی بابا لگے کتھا سنانے کیوں دکھی ہیں اور شنکر جی جانتے ہیں جس کتھا کو میں سنانے جا رہا ہوں اسے سروڑ کر مٹ جاتی ایک نہیں ارے سو جنم جنم کی بیٹھا یہی ہے رام کتھا جی سری رام کتھا کتھا بیٹھا کو سماپت کرتی ہے اس لیے بابا نے مئیہ کو کتھا سنانا پرارم کیا جیسے کتھا پرارم بھائی اسی سمیں برمہ جی نے ستی جی کے پتا دکش کو پرجا پتیوں کا نائک بنایا آپ سے ایک بات نیویدن کروں میں دکش کے دماد ہے جماعت یہاں کیا کہتے ہیں دماد کہتے ہیں دکش کے دماد ہے بھگوان سنکر اور میں میں آیا نہیں کھڑا بھایا شنکر بھگوان جھولی میں ہاتھ ڈال کے رام 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 جب میں لگے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں کب سسور جی چلے آئے اور اسی کو دکش نے گانٹ باندھلی کہ شنکر نے میرا پمان کر دیا ہے اس دن سے سترو مان لیا اور جیسے برمہ جی نے دکش کو پرجا پتیوں کا نائک بنایا دیکھیں کئی لوگ بدلہ لینے کے لیے جیون بھر پریت نسیل رہتے ہیں بدلہ لینے چھوڑوں گا نہیں ابھی کل کی پرسوں کی میں بات بتاؤں پوچھے مہاراج شریف سے بات ہو رہی تھی فون پر تو ایک بڑی اچھی بات بولی بولے مہاراج شریف لالا آواز مت کرو کیا بولے آواز مت کرو کام ایسا کرو کی آواز ہونے لگے بولے آواز مت کرو کام ایسا کرو کی آواز ہونے لگے ارثات اپنی پرسنگ سا اپنے نہ کرو کسی پرسنگ پر کسی کی چرچہ چل رہی تھی تو بولنے لگے کی منشہ کو اپنے آواز نہیں کرنا چاہیے ہم بتاوے کہ ہم نے کیا ہے یہ اُپلَبْدھی نہیں ہے ہمارا کاری بتاوے کہ ہم نے کیا ہے یہ ہماری اُپلَبْدھی ہے ڈاکش نے سنکر بھگوان کو شترو مان لیا اور ان کو اپمانیت کرنے کے لیے یقی کی گھوشنا کر دی سب کو بلائیا برمہ بشنو سبھی دیوتاؤں کو بلائیا شنکر بھگوان کو نہیں بلائیا برمہ جی اور بشنو جی کو پتا چلا کہ شیو جی کے پاس نِمَنْتْرَنَ نہیں گیا ہے ان دونوں نے بھی منا کر دیا ہم نہیں جائیں گے کیوں جس یقی میں رُدْر نہ اُپَس تھی تو ہوں وہ یقی کیسا برمہ بشنو مہیش تینوں نہیں گئے سارے دیوتاؤں کیلاز کے اُپر سے جانے لگے ستیمیہ پوچھی بابا دیوتاں کہاں جا رہے ہیں بابا بولے آپ کے پتا جی کے گھر یقی ہو رہا ہے وہ ہی جا رہے ہیں مائی بولی میں بھی ہوا ہوں بابا نے کہاں بولایا نہیں گیا ہے ید्य پی دیوی پتا کے گھر سے مِتْر کے گھر سے گُرُو کے گھر سے اور سوامی کے گھر سے چار اسثان سے بولاوا نہیں ڈھونڈنا چاہیئے بینا بولائے جانا چاہیئے لیکن یدھی اپمانت کرنے کے لئے نہیں بولایا گیا ہے تو دیوی وہاں جانے پر کلیاں ہونے والا نہیں ہے مت جاؤ ماں نہیں مانی جب ماں نہیں مانی تو بابا نے اپنے دو گنوں کو دیئے مُک्यگن سنگ تب اور بیدہ دو مُک्यگنوں کو ساتھ میں دے کر بھگوان شنکر نے ماں ستی کو ویدہ کر دیا اور آپ کو کہوں جب ماں اپنے پتا کے گھر پہنچی نہ تو پتا اور پتی کے بھاوناوں کا انتر سپشت دکھائی پڑا کیسے دکھائی پڑا کسی نے ستی میاں سے بات بھی نہیں کیا کیونکی ماں نے ان سے بات کیا اور کسی نے بات نہیں کی ان کی بہنیں سولہ بہنیں تھی ستی جی کی بہنیں کیسے ملی بھگنی ملی بہت مُسکراتا دیکھئے مُسکرانا تو ٹھیک ہے لیکن بہت مُسکرانا ٹھیک نہیں کوئی مُسکرانا کر ملے تو آپ بھی مُسکرائیے لیکن یہ دیکھ کوئی بہت مُسکرانا رہا ہے اس کا عرث ہے سامنے والا آپ پر بیانگ کس رہا ہے بھگنی کیسے ملی بھگنی ملی بہت مُسکراتا ستی میاں دیکھ کر بھی اندیکھا کر گئیں یج منڈپ میں گئیں جا کر اولوکن کیا اور ماں نے دیکھا سبھی دیوتاؤں کیلئے اسثان بنا ہے اور میرے پتی کیلئے یج منڈپ میں کوئی اسثان نہیں جس منڈپ میں روتر کیلئے اسثان نہ ہو وہ یج ہو ہی نہیں سکتا ماں بکرال روپ دھارن کر لیتی ہیں پورا شریر کروڈ کی اگنی میں جلنے لگا ستی میاں تیز آواز میں بولنے لگی اے دیوگر اے مونیگر کان کھول کر سنیے آپ میں سے اس سبھا میں بیٹھ کر جس نے میرے پتی کی نندہ کی ہے اتوا جس نے کانوں سے سنا ہے آپ سب کو تند ملے گا میرے پتی کیون میرے پتی نہیں جگت کے پتاں ہیں مریادہ کہتی ہے جس سبھا میں سنت کی شمڑ کی اور ہری کی نندہ ہو یدی اپنے بھی ترسامرت ہے تو نندہ کرنے والے کے جہوا کاٹ دو شکتی نہیں ہے تو کان بند کر کے چلے جاؤ میرے پتاں میرے پتی کی نندہ کی آج کے بعد میں اس کی بیٹی کی روپ میں جیویت نہیں رہوں گی اتنا کہہ کہ ستی میاں نے داہینے پاؤں کیا انگوشت سے یوگ اگنی کو پر جولیت کر آکے اور ماں نے اپنے آپ کو جلا کر بسن کر دیا آگ یوگ اگنی سے اپنے آپ کو جلا دیا ماں نے بابا کے گھڑ ماں ستھی کو یوگ آگنی میں جلتے دیکھے آویس میں آگئے لگے یک یک بیدھون سکرنے نارج جی جا کر بھگوان شنکر کو بتائیں شنکر جی کو کرو دھایا کیش سر سے ایک کیش کو نکال کر دھڑا پر بیر بھدر پرکٹ بھے کپت کیا بیر بھدر کو بابا نے بیر بھدر آئے سب سے پہلے آچاری تھے یکی کے بریگو جی ان کی داڑھی نوچی بوشا نام کے دیوتا کو ایسا مشٹکہ سے پرہار کیا بتی سو دانت ٹوٹ گئے ڈکچ کے سر کو پکڑا ہاتھ سے گھما کر ڈھڑ سے الگ کر کے اور اگنی کھنگ میں لے جا کر سواہ کر دیا پورا یکی بیدھون سکرنے لگے بابا کے گھڑ کتھا کہتی ہے جیون میں پرتشود کی بھاؤنا سے یدی آپ ستکرم بھی کریں گے تو آپ کا ستکرم پورن ہونے والا نہیں ہے ارے میرا رام کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے میرا رام کی کرپا سے سب کام ہو رہا ہے کرتے ہیں میرے راہ کرتے ہیں میرے راہ کرتے ہیں میرے راہ کرتے ہیں میرے راہ اور نیچے سب کام ہو رہا ہے میرا رام کی کلپاسے سب کام ہو رہا ہے پتوار کے بنا ہی میری نام چل رہی ہے پتوار کے بنا ہی میری نام چل رہی ہے حیران ہے جمانہ منزل بھی مل رہی ہے حیران ہے جمانہ منزل بھی مل رہی ہے پتوار کے بنا ہی میری نام چل رہی ہے پتوار کے بنا ہی میری نام چل رہی ہے پتوار کے بنا ہی میری نام چل رہی ہے کرتا نہیں ہو کچھ بھی میری بھی سب کام ہو رہا ہے کرتے ہیں میرے راہوں اور میرا نام ہو رہا ہے میرا رام کی کلپاسے سب کام ہو رہا ہے میرا رام کی کلپاسے سب کام ہو رہا ہے تُوپان آدھیوں میں تُم نے ہی مجھ کو تھاما تُوپان آدھیوں میں سم نے ہی مجھ کو تھاما تُم کرشن بن کے آئے میں جب بنا سو تھاما تُوپان آدھیوں میں تُوپان آدھیوں میں تُم نے ہی مجھ کو تھاما تُم کشن بن کے آئے تیرا کرم یہ مجھ پر سریعام ہو رہا ہے تیرا کرم یہ مجھ پر سریعام ہو رہا ہے کرتے ہو میرے راہوں کرتے ہو میرے راہوں ہم میرا جام ہو رہا ہے میرا راب کی پھانتے ہیں سب کام ہو رہا ہے کریرے سب کام ہو رہا ہے کریرے سب کام ہو رہا ہے ہم سب کام ہو رہا ہے بھگت کیول بھروسے میں رہے کرم کرتا جائے پھل اپنے آپ پرابت ہوگا کون سا پھل ملے گا جو وہ سوچتا ہے وہ نہیں ملے جو اس کے لئے اوچت ہوگا وہ اس کو پرابت ہوگا دیکھیں بھارت کی بھومی دیو بھومی یہاں گنگا ہے یہاں یمنا ہے یہاں ساو دھان جیون میں پرتشو دھن رکھا جائے جیون میں کسی کے پرتی پرتشو دھن رکھا جائے دیکھیں جیون کی اپنی گتی ہے سب اپنے مطی کے انسار بیوہار کرتے ہیں پرارتھلا کریے پرہو بھگوان آپ اس کی مطی کو بدل دیجئے میں ایک آپ کو کہانی سناو مجھے بہت یہ کہانی سمبل پردان کرتا ہے ایک ندی میں ایک ناؤں میں بیٹھ کر ایک مہاتما جا رہے تھے سیلیز بیا بڑے کام کی بات اس مہاتما کے ساتھ ناؤں میں 10-12 نئے لڑکے تھے 20-25 سال کے جیسے ناؤں پرارم بھائیہ وہ لڑکے مہاتما سے بریکھی کرنے لگے بریکھی سمجھتے ہیں نا ان کو چڑھانا ان کو پریسان کرنا کوئی ان کا کمنڈولو کھیچ رہا ہے کوئی لاکھی کھیچ رہا ہے کوئی داڑھی کھیچ رہا ہے ناؤں چلتے چلتے جیسے بیچ ندی میں ناؤں پہنچا آیا تُفھان اور پورا کا پورا ناؤں ڈولنے لگا سارے لڑکے ڈر گئے سب ناؤں پکڑ کے بیٹھے کئی ڈوب نہ جائیں ناؤں ڈولنے لگا ندی میں جوڑ جوڑ سے آکاش وانی بھائی آکاش وانی بھائی مہاتما نے کہا پربو آپ ناؤں پلٹ سکتے ہیں ناؤں آکاش وانی نے کہا میں کچھ بھی پلٹ سکتا ہوں تو مہاتما نے کہا پربو جب آپ کچھ بھی پلٹ سکتے ہیں تو ناؤں مت پلٹیئے ان بچوں کی متی کو پلٹ دیجئے کہ بھوش میں ایسا کسی کے ساتھ دوبارہ نہ کریں یہ پرسنگ کہتا ہے پرتشودھ نہ کیا جائے من میں پرتشودھ کی بھاونہ نہ رکھی جائے بھگوان سے پرارسنا کریے ہم آپ سے بتاویں بہت پہلے کسی بیقتی نے مجھ سے کچھ کہہ دیا مجھے بات بہت بری لگی میں نے مہاراشی سے روتے روتے وہ بات کہی مہاراشی کہہ لالا ایسا مسیح کو جب سولی پر کیل مارنے لگے لو تو ایسا مسیح کچھ بدبدا رہے تھے تو جو سینک ان کو کیل میں تھوک رہے تھے کیل سے ان سیکنوں نے پوچھا کیا بولتے ہو تم کیا بول رہا ہے تم ایسا مسیح نے کہا میں بھگوان سے کہہ رہا ہوں کہ پربو یہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں پربو اس لئے آپ ان سب کی اپرہات کو چھما کر دیجئے گا نہ آپ ان کو کوئی دند مد دیجئے گا مہاراشی کے بات مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے جیون میں کوئی یہ دی آپ کے ساتھ ایسا بیوہار کرے آپ بھی کہیے یا ایشو اے پربو آپ اس کی مطی کو پلٹو جیو کو سماپت نہ کیا جائے اس کے وچار کو سماپت کیا جائے کیوں دوبارہ کسی کے ساتھ نہ کر سکے دکشنے پرتشوت کی بھاونہ سے یکی کی رچنا کی پرنام آپ کی سنمکہ ہے سر دھڑ سے الگ ہو کر جل گیا جب سر جل گیا یکی کنڈ میں بعد میں شنکر جی کو بلائیا گیا یکی کی رکشہ کرائی گئی یکی ناراین ہے نہ ہو تو ان کو بھی بچانا ہے شنکر جی کو بلائک یکی کی رکشہ کرائی گئی اب دکش کو پرجاپتی بنایا گیا ہے پرجاپتی یعنی سرشتی کا وستار کریں گے جب وہ ہی سماپت ہو جائیں گے تو وستار کون کرے گا تو دکش کو جیویت کیا گیا سر تو جل گیا ہے پھر بکرے کا سر لاکر ان کے سر پہ رکھا گیا دھڑ پہ بکرے کا بکرے کا سر لگا تو شریر تو منوشی کا لیکن مک بکرے کا بکرا میمی آتا ہے لگے دکش میمی 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 کرنے اور یہ دیکھتے بھگوان سنکر کو ہسی آ گئی تو بھگوان سنکر کے بھگت لوگ سوچے کہ لگتا ہے گال بجانے سے بابا پرسند ہو جا رہے ہیں اس دن سے سنکر بھگوان کے بھکت بابا کو پرسند کرنے کے لئے گال بجانے لگے اور گال بجا بجا کے بابا کو پرسند کرنے لگے یہاں بھی ماتائیں جیب سے بجاتی ہیں بجاتی ہیں نا ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے یہ ہمارے بنگال کی پرمپرا ہے اوڑیسہ وہی پرمپرا اوڑیسہ میں ہے یہ کیا ہے یہ دیوتاؤں کو پرسند کیا جاتا ہے ابھی سنیے گا آپ لکشیو بیبا کی گتھا میں ستی مییا مرتی سمیہ رام جی سے بردان مانگی پرہو میں اگلے جنم میں بھی بابا کے چرنوں کی داسی بنوں بابا کہتے ہیں تے ہی کارن ہم گیری گریح جائے جنمیں پار بطی ثرن پائے سوہ سیل گیری جاگری ہے آئے جمجن رام بھگتی کے پائے سوہ سیل گیری جاگری ہے آئے جمجن رام بھگتی کے پائے پاروتی جی نے رام جی سے وردان مانگا اسی وردان کے کارن ستی جی نے وردان مانگا اگلے جنم میں بھی میں بابا کے ہی چرنوں کی داسی بنوں اس تو ستی مییا کا اگلا جنم ہیمانچل مہراج کے گھر میں پاروتی مییا کے روپ میں بھیا ہے آئیے ایک بار بھاو اور شدہ کے ساتھ بولیے پاروتی مییا بھاو کی ہے دوستو رنجن جی مہراج کے دوارہ یہ پرشنگ آپ نے سنا آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں دوستو اور اچھے اچھے اور روچک بھجن کتھا کرتن جو اگر آپ نے سننے ہے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دیں جو بھی آپ کو پرشنگ سننا ہے دوستو ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور یہ ہے پرشنگ یہ کتھا سیری بھگوت کتھا اور رام کتھا سیو کتھا رمائن کتھا جو رنجن جی مہراج سناتے ہیں وہ ان کی آپ کو کیسی لگتی ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں دوستو ہم آپ کا انتظار کریں گے اور آپ سے پونے نویدن کرتے ہیں کہ رنجن جی مہراج کی جو کتھا ہے وہ پوری سنا کرے تاکہ آپ کو ایک اچھے وچار اور اچھا گیان آپ کو ملے یہی ہماری کامنا ہے یہی ہمارا سندیس ہے کہ رنجن جی مہراج کے دوارہ جو ایک کتھا جو وچار ہے ان کے گھر گھر تک جائے اور پورا بسم رام میں ہو جائے دوستو نمسکر برنوات جائے سیرہ